السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ اللذی انزل علی عبدیہ الكتاب ولم یجعل لہو عواجہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا ہے اور اس میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی یہ آیت سورة القحف کی سب سے پہلی آیت ہے اور سورة القحف کا جیسے کہ معنی ہوتا ہے غار کے اور اس میں اصحاب قحف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے غار والوں کا اسی لیے اسے سورة قحف کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت یعنی اس کو یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا زیادہ نہیں ابتدائی دس آیات اور آخری کی دس آیات اگر یاد کر لو تو اللہ تعالی دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس سے محفوظ رکھے گا اسی طرح جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالی آئندہ جمعہ جس جمعہ آپ نے تلاوت کی ہے اس جمعہ سے لے کر کے آئندہ جمعہ تک کے لیے ایک خاص نور کی روشنی کر دیتا ہے جو آپ کے لیے ہوتی ہے اسی طرح اس کے پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا ایک مرتبہ صحابی رسول سورہ کحف کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت میں تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ان کا جانور بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے جب غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے جانور کیوں اتنا بدک رہا ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھاپ رکھا تھا صحابی نے اس واقعے کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے تو یہ بہت اہم صورت ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس صورت کو کسرت سے پڑھیں جو اوقات اللہ کے نبی نے بتائیں ہیں ان اوقات میں تو خاص طور سے پڑھے ہی پڑھیں اس کے علاوہ بھی اس کو پڑھیں اور اس میں جو واقعات اور جو عبرتیں ہیں اس صورت میں جو توحید کی باتیں اور دیگر جو اصحاب قحف کا واقعہ ہے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے فجر سے قبل دو رکعتیں پڑھنا اس کو ہمیشہ لازم رکھنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے لم یکنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیئی من النوافل اشد منہ تعاہدن علی رکعت الفجر کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے یعنی کوئی بھی نفل نماز اتنی پابندی سے نہیں پڑھتے تھے جتنی فجر کی دو رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھا کرتے تھے لہذا فجر سے پہلے دو رکعت ادا کرنا یہ بہت اچھی اور بہت فضیلت کی بات ہے خود حضرت عائشہ کہتی ہے رکعت الفجری خیر من الدنیا وما فیہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر سے پہلے کی جو دو رکعت سنت ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نا ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز ہے یعنی فجر کی دو رکعت اتنی اہم ہیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل قرار دیا ہے اور آپ چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں آپ سفر بھی کرتے ہوتے تو کبھی آپ جو ہے ان دو رکعتوں کو نہیں چھوڑتے تھے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان دو رکعتوں کی پابندی کریں اور اس کو پڑھتے رہیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے انشاءاللہ اس میں کیا صورت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ وہ اگلے درست میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں